بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رحیل وحی اپنی ڈیجیٹل چینل پاکستان انسائٹ سے ایک مطبع پھر آپ کو خوشامدید کہتی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کے ہمارا ٹاپک ہے کلچر آف پاکستان اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک شروع کروں میں آپ کو اپنے لیکچر کا آؤٹلائن بتانا چاہوں گی آج کے اس لیکچر میں ہم کلچر کی ڈیفینیشن اور پاکستانی کلچر کی نمائی خصوصیات پاکستانی ثقافت کی نمائی خصوصیات کو پڑھیں گے اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک شروع کروں تھوڑی سی باتچیت کلچر کے حوالے سے ہر انسان اس دنیا میں ڈیفرنٹ چہرے اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹف کے ساتھ پیدا ہوا ہے ہم میں سے ہر کوئی مختلف ہے اور ہر کوئی مختلف سوچ رکھتا ہے ہم میں سے ہر کسی کے زندگی گزارنے کے اپنے کچھ نومز ہوتے ہیں کچھ طریقے ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں جو انڈیویزولی پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ ہماری عادتیں ہماری ایکٹیویٹیز ہماری ہیبیٹس ہماری ہوبیز ہماری پسند ہماری ناپسند یہ ہمیں زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے یہ عادتیں یہ ایکٹیویٹیز یہ پسند ناپسند یہ ہیبیٹس یہ ہوبیز انڈیویزول لیول پر بھی ہوتی ہیں انفرادی سطح پر بھی اور کلیکٹیو لیول پر بھی ہوتی ہیں یعنی اجتماعی سطح پہ بھی جو میرے ذاتی اصول ہوں گے وہ صرف میرے لیے ہوں گے اور آپ سے قطعی مختلف ہو سکتے ہیں میرا اور آپ کا سوچنے کا انداز پرسپیکٹیو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سلیکہ طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن وہ چیزیں وہ عادتیں وہ باتیں وہ سوچ جو میری اور آپ کی ایک جیسی ہو کلیکٹیو لیول پہ ہو وہی جب مجھ سے نکل کے آپ تک اور آپ سے نکل کے سوسائیٹی تک اور نیشن تک اور دنیا تک پھیل جاتی ہے تو وہی عادتیں وہی ایکٹیوٹیز وہی حیبیٹس ثقافت یا کلچر بن جاتی ہیں آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کلچر کی ڈیفینیشن کے ساتھ What is culture? کلچر یا ثقافت کیا ہے? کلچر is the combination of customs and traditions رسم و رواج ریتیں روایتیں انڈیویجولی اور کلیکٹیو لی ایڈاپٹی جو کہ ذاتی بھی ہو سکتی ہیں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں behavior of people of a particular group of people during peace and war جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انسان کے اصول و ضوابط قائد قوانین زندگی گزارنے کے طریقے اس کی پسند نہ پسند اس کی habits اس کی عادات اس کی activities جب تک اس کی اپنی ذات تک ہوتی ہیں تو وہ یہ کہلاتی ہیں لیکن جب یہ collective level پہ لوگوں کے گروپ کے اندر جو سیم چیزیں ہوتی ہیں سیم پسند نہ پسند سیم عادتیں سیم رویے وہ اس مخصوص جگہ کے مخصوص گروپ کے لوگوں کے کلچر یا ثقافت کہلاتے ہیں پاکستان کا کلچر سیلین فیچرز آف پاکستانی کلچر پاکستانی کلچر کی نمائی خصوصیات کیا ہیں کلچر کیسے بنتا ہے میری اور آپ کی عادتیں collective یا individual کیسے بنتی ہیں کن چیزوں سے بنتی ہیں کن چیزوں کے اثرات ان پر آتے ہیں religion ہمارے religion کے اثرات ہوتے ہیں ہماری geography ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں geography جس boundary کے اندر ہیں ہمارا climate موسم ہماری آدات پہ ہماری activities پہ ہمارے رہن سہن پہ ہمارے طور طریقوں پہ بہت زیادہ سا ڈالتا ہے ہماری history جو کچھ ہمارے forefathers کرتے چلے آئے تھے ہم نے بھی وہی کرنا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس track سے ہٹ سکیں جو ہمارے جدی پشتی ہیں ہمارے forefathers کرتے چلے آئے ہیں پھر ہمارا environment obviously آج کی دور میں environment اور social media family اور peers سے زیادہ اپنے خاندان اور اپنے دوستوں سے زیادہ ایک انسان پر اثر کرتا ہے بچہ جب اپنے گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے اپنے آس پاس ایریسٹوٹل نے کہا man is a social animal he cannot live alone he lives through his relations he has around اپنے آس پاس اس کے جو رشتے ہیں ایک انسان کا بچہ ان رشتوں کے سہارے سے ہی جینا شروع کرتا ہے اور جینا سیکھتا ہے اور زندگی گزارتا ہے family کے اثر کے بعد جب ماں باپ کی گوچ سے بچہ مدرسے اور اسکول میں باہر قدم رکھتا ہے محلے میں باہر قدم رکھتا ہے تو پھر اسے ملتے ہیں اس کے peers اس کے ہم عمر ساتھی یہ ہم عمر ساتھی دھائی سال کی عمر اس سے شروع ہوتے ہیں اور اگر وہ اسی نوے سال کی زندگی پاتا ہے تو تک تک یہ peers یہ ہم عمر ساتھی انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور اس کی عادتوں پہ اور اس کی ایکٹیویٹیز پہ بڑا اثر ڈالتے ہیں اس کے بعد خاندان کے بعد ہمارا ماحول ہمارا مذہب یہ ساری چیزیں مل کر ہماری عادتوں کو ٹرم کرتی ہیں ٹیلر کرتی ہیں ہماری عادتوں کو بناتی یا بگاڑتی یا کوئی مخصوص شکل دیتی ہیں ان سارے فیکٹرز کے بعد ہی کوئی کلچر جو ہے وہ باقاعدہ کوئی ثقافت جو ہے وہ پنپتی ہے وہ جنم لیتی ہے وہ پنپتی ہے وہ فلورش ہوتی ہے اور وہ پھر صدیوں قائم رہتی ہے پاکستانی کلچر کی خاص بات کیا ہے پاکستانی کلچر کی سب سے پہلی اور سب سے خاص بات it is اسلامی obviously ہم ریلیجن کا سب سے پہلے اثر لیتے ہیں اور اپنے مذہب کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے اپنی ایکٹیوٹیز کو ٹیلر کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں سو پاکستانی کلچر is اسلامی but not arabic اسلام کا جب ہم نام لیتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہی جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے سعودی عرب کا لیکن سعودی عرب ایک geografical علاقہ ہے اور اسلام ایک religion ہے جو کہ universal ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی کلمہ گو موجود ہے regardless وہ کس جیوگرافی سے تعلق رکھتا ہے اس کی history کیا اس کی language کیا اس کی dressing کیا ہے اس کی دیگر طور طریقے کیا ہیں اگر وہ کلمہ گو ہے تو وہ مسلم امہ کا میمبر ہے اور وہ اپنی روز مرہ کی ایکٹیوٹیز میں اپنے مذہب کی تعلیمات کو ضرور سامنے رکھتا ہے پاکستانی کلچر is islamic but not arabic کیونکہ جیوگرافیکلی پاکستان عرب میں نہیں ہے پاکستان کہاں ہے جیوگرافیکلی ساؤت ایشیا سب کانٹیننٹ میں اگر جیوگرافیکل کی وجہ سے it's a mixed کلچر یہ کیوں mixed کلچر ہے اس لیے کہ ساؤت ایشیا سب کانٹیننٹ میں مختلف ادوار میں مختلف علاقوں سے لوگ تجارت کی غرض سے یا رہن سہن اختیار کرنے کی غرض سے آتے تھے کیوں کہ یہ ریورائن دریاؤں کے علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو قدیم سیولیزیشنز ملیں گی لوگ دریاؤں کے آس پاس agriculture کے point of view سے اور زندگی کی سہولتوں کے حوالے سے رہنا شروع کرتے تھے اور تہذیبوں نے زیادہ تر دریاؤں کے آس پاس کے علاقوں میں ہی جنم لیا سو سب کانٹیننٹ ایک ایسا علاقہ ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف اقوام کے آنے سے یہاں پر ایک مکسٹ کلچر جنم لیتا ہے سب سے پہلے تو ہندو کلچر جو کہ یہاں کا یہاں تھا ہندو آبادی سب سے پہلے یہاں تھی اور پھر اس کے بعد ارب ارانیان یورپین جس میں دچ پوچگیز جرمن یہ سارے لوگ شامل تھے جو سب کانٹیننٹ پہ تجارت کی غرض سے آتے تھے اور اس کے بعد جنہوں نے نوے سال یہاں حکومت کی جب مختلف مذہب کے لوگ مختلف کلچر کے لوگ ایک جگہ رہنا شروع کرتے تو وہ یقینا ایک دوسرے کا اثر لیتے ہیں سب کانٹیننٹ کی زمین جو ہے it has a mixed culture of different nations and different religions dominating اس پہ اسلام ہے پاکستانی کلچر جو ہے وہ اسلام ہے ہر حوالے سے اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اپنے رہن سہن میں اپنے مذہب کے اصول وں کو سامنے رکھتے ہیں start کرتے اپنا لیکچر پاکستانی کلچر کی کیا خاص باتیں ہیں